موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا تَ اللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِعِينَ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً آپ ہم سے بہتر ہیں آپ کو اللہ تعالی نے ہم پر فضیلت دی ہے وَإِن كُنَّا لَخَاطِعِينَ اور بے شک ہم ہی خطاکار تھے ہم غلطی پر تھے آیت نمبر 91 سورہ یوسف یہاں سے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ پوری کہانی اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے اور اس میں کہانی بالکل اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے اور آخر پہ پھر اللہ تعالی نے وہ اسباق جو اس پورے درس میں سے برامت ہوتے ہیں وہ بھی بتائے ہیں اور اس کہانی کا جو واقعاتی انجام ہے یعنی واقعات کس طرح سے تکمیل پذیر ہوئے اس کو بھی اشارتاً اور اجمالاً اللہ کریم نے یہاں پہ بیان فرمائے جو آیت نمبر نوے ہم نے پچھلے درس کے آخر پر پڑھی تھی اس میں میں نے ارز کیا تھا کہ آیت نمبر نوے کے جو آخری الفاظ ہیں یوں کہہ لیجئے کہ اس پورے بیان کا اس پورے احسن القصص کا یا پوری صورت کا یا حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی کا جو خلاصہ ہے وہ آیت نمبر نوے کا آخری حصہ ہے کہ جو شخص بھی زندگی میں یہ دو اصول اپنا لے دراصل یہاں پہ دو اصول نہیں ہے تین کہے تو دو گئے ہیں لیکن اصل میں تین اصول ہیں تینوں آپس میں جڑے ہوئے ایک تو تقوی ہے اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ہر لمحہ انسان کی زندگی ایسی گزرے کہ وہ اس احساس میں مبتلا ہو کہ کہیں مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے اور ایسا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضا مندی کا باعث بن سکتا ہے گویا ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مندی حاصل کرنے کے احساس کے ساتھ جو زندگی گزاری جائے وہ تقوی کی زندگی ہے لہذا انہو من یتقی وہ شخص جو اس اصول پر زندگی گزار رہا ہو کہ ہر لمحہ اس کی تڑپ یہ ہو جیسا کہتے یوسف علیہ السلام کی تھی ہر لمحہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کی اور ہر لمحہ اللہ کی رضا مندی کے حصول کی کوشش کی ویسبر اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو روکے رکھے یعنی ڈٹا رہے کس بات پر ڈٹا رہے اس کی تفصیل بھی بیان ہوئی گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو یا پھر نبیوں کو جو اللہ کے حکم دیے جاتے ہیں ان کی تکمیل کی بات ہو طاعات کے جتنے کام ہیں جتنے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر ڈٹے رہنا اور حالات و زمانہ اور گراؤنڈ ریالیٹیز جو مرضی ہوں جتنے مرضی شدائد آئیں پھر بھی اللہ کے حکم پر اور جو شریعت کا حکم ہے اس پر ڈٹے رہنا پھر ان منہیات سے ان منہ کردہ کاموں سے رک جانا جو معاصیت کے کام ہیں نافرمانی کے کام ہیں ان سے رک جانا یہ بھی صبر ہے اور صبر کی تیسری کیفیت یا تیسرا پہلو وہ ہے جو مسئیبتوں کے اوپر صبر اسی لیے تین جو ہیں وہ حصے کیا جاتے ہیں کہ صبر علی الطاعات صبر علی البعاصیات اور صبر علی المصیبات کہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کاموں میں صبر کرنا اور ڈٹے رہنا حالات جو مرضی ہوں اطاعت کا کام ہر صورت میں کرنا ہے اسی طرح ناراضگی کے کاموں سے بچنے کے لیے ڈٹے رہنا یہ بھی صبر ہے اور مسئیبتیں جب آئیں مشکل حالات آئیں تو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر ڈٹے رہنا یہ دو کام تو ہو گئے ایک تقویٰ اور ایک صبر تیسرا کام ہے احسان احسان یہ ہے احسان یہ ہے کہ آپ ہر لمحہ نیکی کرنا لفظی معنیٰ تو محسنین کا نیکی کرنے والے لیکن محسن ایک بڑی سپیسیفک اسطلاح ہے تقویٰ ہی کی طرح قرآن کی جس سے مراد اسلام کا پرفیشنلزم ہے یعنی اسلام کو جب ہم نے پڑھا تھا وَاَحْسَنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ احسان کیا کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو وہاں بھی میں نے ارز کیا تھا کہ یہ پرفیشنلزم ہے اسلام کا یعنی ہر چیز کو اس طریقے سے کرنا پرفیشنلزم دور جدید کی اسطلاح ہے کسی بھی کام کو اس کے جو جملہ حدود و قیود اور جملہ اس کے جو محاسن ہیں جو کسی ماہر کی نظر میں ہو سکتے ہیں ان سب کا خیال لگتے ہوئے کسی چیز کو سر انجام دینا یہ پرفیشنل طریقے سے کرنا ہے عام طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کوئی بات پرفیشنل طریقے سے بھی ہوتا ہے عجر ضائع نہیں کرتا یہاں تقوی اور صبر کے ساتھ احسان کو جوڑ کر گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار جو تھا وہ سٹیٹک نہیں تھا وہ رکا ہوا نہیں تھا بلکہ ہر لمحہ اپنے آپ کو بہتر بناتے چلے گئے آپ اگر پوری کہانی کے اندر دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کا کردار جو ہے وہ ہر منظر میں جو بھی یہاں اس کہانی میں بیان ہوا ہر منظر میں پچھلے کردار سے اور پچھلے منظر سے زیادہ نمائع ہو کر زیادہ تقوی اور صبر والا جو کردار ہے وہ نظر آتا ہے گویا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کردار کی بلندی میں اللہ کے قرب کی بلندی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں یہ ہوتا ہے محسن لہٰذا یہ تین چیزیں جب جڑ جائیں تقوی اور صبر انسان کی زندگی کا بنیادی نکتہ ہو اور عملا انسان ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہے موت تک اس کوشش کو لگا رہے تو وہ محسن ہوتا ہے لہٰذا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُوا عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ محسنوں کا عجر ضائع نہیں کرتا یہ ہے پوری کہانی کا درس اور سبق لیکن چونکہ واقعاتی طور پر یہ تو بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت فرما دی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ گویا اپنا جو راز تھا وہ منکشف کر دیا راز بتا دیا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہے بن یمین اور بھائیوں کو جو اب تک غافل تھے وہ لاعلم تھے ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو بادشاہ مصر کا ہے یہ وہی ہمارا بھائی ہے جس کو ہم نے کومے میں پھینکا تھا تو یہ تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے گویا ان کی حیرت کے جواب میں کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں کومے میں پھینک دیا جانا والا یوسف آج بادشاہ بن کے بیٹھا ہوں مصر کا تو اس کے جواب میں پورا کلیہ قائدہ بتا دیا اور اس پوری کہانی کا خلاصہ بتا دیا لیکن واقعاتی طور پر تھوڑا سا سیکونس آگے چلتا ہے اور پھر اس کے بعد چند کنکلیوڈنگ ریمارکس گویا اس صورت کے جو اللہ کریم نے چند اسباق پھر بتائے ہیں اور یوں یہ صورت اپنے تکمیل پذیر ہوتی ہے فرمایا اب بھائیوں نے جب یہ ساری بات سنی کہ جناب کنوے سے نکلنے والا کنوے میں ہم نے جس کو پھینکا تھا وہ آج بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور پھر وہ اپنی کسی ذاتی خوبی کا اظہار نہیں کر رہا وہ ہر معاملے کو اللہ کی طرف لوٹا رہا ہے کہ یہ میرے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے اور اللہ کا احسان اس وقت ہوتا ہے جب آدمی تقویٰ اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اپنا بہتر سے بہتر کردار پیش کرنا اور پوری ایفرٹ پٹ کر کے جو انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اس کو اللہ تعالی آہستہ آہستہ یعنی دنیا میں بھی نوازتا ہے اللہ تعالی آخرت میں نوازتا ہے یہ راز بھی بتا دیا تو اب وہ بھائی جو تھے ایک تو شرمندگی ہوگی یقیناً کہ جس کو ہم نے کونے میں پھینکا تھا آج اس کے سامنے ہم بکاری بن کے کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا اظہار انہوں نے پھر اس طرح سے کیا کہ قولو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ کی قسم اٹھا کے کہا یعنی بطیقن بات کی لقد آثرک اللہ علینا حقیقی بات یہ ہے آثرک اللہ اللہ نے فضیلت دی ہے آپ کو علینا ہمارے اوپر یہ جو آثرہ ہے یہ وہی ہے آثرہ یوثیرو ایسار جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ایسار ایسار کا مطلب عام طور پر دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا ہے قرآن میں یہ جگہ جگہ لفظ استعمال ہوا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمْ وَلَوْكَانَ بِمْخَسَاسَا کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود جتنے برزی بھوک اور تنگی میں ہوں لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی ہے لیکن آثرہ کا مانا جب یہ ایک خاص طور پر کسی شخصیت کے ساتھ منسلک کر کے دیا جائے جیسے آثرہ کا تو اس کا اہل لغت نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا پھر لکھا ہے یعنی آثرہ کا مانا یہ ہوتا ہے تو یہ لسان العرب میں ابن منظور نے یہ بات لکھی ہے اور دیگر سب نے تو آثرہ کا مانا یہاں ترجیح دینا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا جو معروف معنوں میں ہے اور دوسرا معنہ ہے اس کو فضیلت دینا تو اب یہ وہی بھائی ہیں جو اعتراف کر رہے ہیں گویا کہ لقد یقینا آثرک اللہ علینا آپ کو اللہ نے فضیلت دی ہے ہمارے اوپر یعنی یہ صرف ترجیح کی بات نہیں ہے اللہ نے آپ کو واقعی فضیلت دی ہے یہ وہ بھائی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے اپنے والد صاحب کے بارے میں یہ پلیننگ کر رہے تھے کہ اللہ یوسف واخوہو احبو الہ ابینا مننا ونحن عصبہ کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے والد صاحب کو زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں پوری جماعت ہیں ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے پاس خوبیاں ہیں ہم طاقتور ہیں ہم تو طاقت کے اظہار کا ذریعہ ہیں لیکن ہم پورے جتھا ہونے کے باوجود وہ جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے ساتھ والد صاحب کا رویہ اور ہے یعنی جن لوگوں کو اس وقت بچوں کے ساتھ پیار کرنا اور پیار میں ترجیح دینا مناسب محسوس نہیں ہوتا تھا ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ایک بہت بڑی طاقتور جماعت ہیں جتھا ہیں ہمارے ساتھ ہمیں ترجیح دینی چاہئے گویا ہم قابل ترجیح ہیں یہ ہمارے بھائی قابل ترجیح نہیں ہیں اب وہی بھائی اب یہاں اطراف کر رہے ہیں اور قسم اٹھا کے اطراف کر رہے ہیں اللہ کی قسم لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا واقعیتاً اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دی ہے اللہ اکبر وَإِن كُنَّا اور صحیح بات یہ ہے لَخَاتِئِن ہم ہی غلط تھے ہم نے اس وقت جو ترجیح کے جو بنیادیں تحقی تھی وہ ترجیح کی بنیادیں جو اس وقت تحقی تھی وہ غلط تھی آج ہم جو ترجیح کی بنیاد سمجھ میں آئی ہے وہی صحیح ہے وہ ترجیح کی بنیاد کیا تھی وہی جو پچھلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتائی کہ اِنَّهُ وَنِيَتَّقِ وَيَصْبِرْ کہ یہ طاقتوں سے ما بات نہیں ہوتی لوگ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ دولت اور نصب کہ کوئی آدمی کسی کس خاندان سے ہے اور کس کے پاس کتنی دولت ہے شاید وجہ ترجیح یہ ہوتا ہے اللہ اکبر سورہ باقارہ میں ہم نے پڑھا ونی اسرائیلیوں نے جب اعتراض کیا تھا کہ تعلوت کو بادشاہ کیوں بنایا ہے تو اس وقت بھی ان کو یہی اعتراض ہوا تھا کہ یہ اس لئے بادشاہ بنایا گیا کہ نہ تو اس کے پاس دولت ہے نہ وہ ہمارے خاندان سے ہے اس کو بادشاہ بنایا گیا اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ بنیادیں نہیں ہیں بلکہ فرمایا تھا بستطن فی العلم والجسم اس کو اللہ تعالی نے جسمانی قوت بھی اطا کی ہے اور اللہ تعالی نے اس کو جو علم کی قوت بھی اطا فرمائی ہے لہٰذا بنیاد کیا ہیں علم ہے عملی طور پر اور جسمانی قوت اور صلاحیتیں ہیں اور یہاں اللہ تعالی کے قرب اور اللہ تعالی کے انعامات کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ تقوی اور صبر جو احسان کے ساتھ چلتا ہے اللہ اکبر وَإِن كُنَّا لَخَاتِئِينَ اپنی خطا کا وہ اطراف کرنا ہے کہ جناب ہم غلط تھے ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اور ویسے آپ ہی وجہ آپ ہی قابل ترجیح ہیں آپ ہی فضیلت کے قابل ہیں اور اللہ تعالی نے جو آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دی ہے ہم سب کے اوپر وہ واقعاً صحیح تھی اب اس کا اطراف کر لیا اب آگے سے حضرت یوسف علیہ السلام سبحان اللہ پوری طاقت رکھنے کے باوجود اور پوری قوت اب بدلہ بھی لے سکتے ہیں ان کو شرمندہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو سزا بھی دے سکتے ہیں جو انہوں نے کیا ہوا ہے پورے اختیار حاصل ہے اللہ اکبر موسیقی موسیقی اور اس پورے اختیار کے باوجود آگے سے فرماتے ہیں قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر آج کوئی آر نہیں ہے کوئی ملامت نہیں ہے تصریب تصریب ناجنے کرام ویسے تو سرب جو ہے کہتے ہیں کہ اس پتلی باریک وہ جو بلکل باریک چربی ہوتی ہے جو انتڑیوں کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہوتے اس کو سرب کہتے ہیں اور تصریب کہتے ہیں اس کو ہٹا دینے کو اور یہ بڑا باریک کام ہے بڑا مشکل کام ہے اس کو مشکل سے اس سے ہٹایا جاتا ہے زائل کیا جاتا ہے لیکن جب تصریب کے ساتھ عالی آتا ہے تو اہلِ لغت نے لکھا ہے علامہ زبیدی نتاج الوروس کے اندر بھی اور علامہ راغیب صفحانی نے بھی اور دیگر جو اہلِ لغت ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جب اس کے ساتھ عالی آتا ہے تصریب کے ساتھ عالی آتا ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ملامت کوئی نہیں ہے آر کوئی نہیں ہے تصریب عالی کا معنی ہوتا ہے غلطی پر آر دلانا یا پھر ملامت کرنا یا پھر سرزنش کرنا یا زجر و توبیخ کرنا ڈانٹنا تو گویا تصریب علا اب حضرت یوسف علیہ السلام فرمارے ہیں قَالَتَ لَا تَصْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ آج تمہارے اوپر کوئی تصریب نہیں ہے تو تصریب علا کے ساتھ آئی تو کیا مطلب کہ سزا تو دور کی بات ہے تمہاری کسی غلطی پر تمہیں ڈانٹا بھی نہیں جائے گا تمہیں زجر و توبیخ بھی نہیں کی جائے گی تمہیں سرزنش بھی نہیں کی جائے گی تمہیں ملامت بھی نہیں کی جائے گی تمہیں آر بھی نہیں دلائے جائے گی یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ دیکھو تم کیا کرتے رہے تمہاری غلطی کا تمہیں احساس دلانے کے لیے بھی اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا لا تصریب علیکم اليوم کوئی آر بھی نہیں ہے ڈانٹ بھی نہیں سزا تو دور کی بات ہے یعنی یہ اتنے اخلاق کریمانہ اور اتنے بڑے کردار کی عظمت کا جو اظہار ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے کہ وہی ظالم جنہوں نے کمے میں پھینکا تھا اور اپنی طرف سے ختم کر دیا تھا وہ اب بکاری بن کے سامنے کھڑے ہیں اور یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں لا تصریب علیکم اليوم کہ تمہارے اوپر آج کوئی ملامت اور آر بھی نہیں ہے سزا تو دور کی بات یغفر اللہ لکم اللہ تمہاری بخشش کرے اللہ دعا دے رہے یغفر اللہ بخش دے گا اللہ لکم تمہیں اللہ تمہاری مغفرت کرے گا اور گویا یہ دعا دیئے ان کو وَهُوَ عَرْحَمُ الرَّحْمِينَ اور وَاللَّا تمام رحم رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا مہربان وہی ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہی ہے لہٰذا تردد نہیں کیا اس میں کہ بھائیوں سے پہلے بات چیت ہو ان سے پہلے تفصیل بتائی جائے پہلے ان سے صفائی لی جائے کہ بتاؤ تم نے کس وجہ سے کیا تھا اللہ اکبر یعنی یہ بات ایک دفعہ تو پہلے کہہ دی تھی کہ ایزا انتم جاہلون کہ جب تم نادان تھے اس وقت تم نے کیا تھا اب خود ہی یہاں پہ ان کو معافی دے دی ہے اور معافی بھی ایسی کہتے ہیں ساتھ میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی بھی تمہیں معاف کر دے اور یہ گویا معاملہ اسی وقت رفع دہا ہوئے اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ نبیوں کا جو کردار ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے یہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ پہلے صفائی تو معاملہ کلیر تو ہونا چاہیے تاریخ کا ریکارڈ درست کریں نہیں جس کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے اور جھگڑا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے حالانکہ تعلق کی بنیاد کوئی اور ہے بھائی ہیں رشتہ دار ہیں اللہ تعالی سورہ باقرآن فرماتا ہے آپس میں کبھی بھی مہربانی کرنا نہ بھولا کرو گویا جب دینا ہو کسی کو تو اس وقت زیادہ ہی تولنا زیادہ اچھا ہے زیادہ گننا زیادہ اچھا ہے یعنی اس وقت کیلکولیٹ کر کے بالکل حساب کتاب کتاب برابر کرنا یہ درست نہیں تو یہاں معافی دیتے وقت اور معاملہ کلیر کرتے وقت قطعن واقعاتی طور پر کوئی صفائی نہیں مانگی گئی کسی طرح کی وضاحت نہیں مانگی گئی کہ بتاؤ تو اس وقت کیوں کیا تھا کیسے کیا تھا پہلے بتا تو دو کلیر تو ہو جائے پھر دیکھیں گے نہیں ملامت بھی کوئی نہیں جتنی باتیں کریں گے اتنی زیادہ وہ شرمندہ ہوں گے لہذا ان کو شرمندہ نہیں کیا آر بھی نہیں ملامت بھی نہیں کیا نانٹا بھی نہیں کچھ بھی نہیں ذکر ہی کوئی نہیں ختم بات ختم ہوگئے اللہ اکبر ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں یقفر اللہ لکم اب یہ دیکھیں یہ کردار کی عظمت کی باتیں ہیں اور یہ ایمان کی باتیں ہیں اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی کسی کو معاف کرتا ہے نا ایک چیز میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ چیز جس میں اضافہ ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ عزت ہے سبحان اللہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت ہی میں اضافہ کرتا ہے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں بدلالین لیں گے تو ہماری ناک نہیں رہے گی طاقت ہونے کے باوجود بدلانا لینا یہی تو اصل طاقت ہے اور یہ اسی سے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے یہی وہ معاف کر دینا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے جو اللہ کو مطلوب ہے پھر فرمایا کہ اِذْ حَبُو بِقَمِيْسِي یہ میرا کرتا لے جاؤ ہادا یہ والا کرتا میرا ایک کرتا دے دیا ان کو ان کو کہا یہ لے جاؤ فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ عَبِي یہ جا کے نا والد صاحب کی کے چہرے پر ڈال دینا فَالْقُوهُ پر ڈال دینا علا وجہ ابھی والد صاحب کے چہرے پر يَاتِ بِصِّيْرَ وہ دیکھنے لگ جائیں گے سبحان اللہ یعنی ان کی جو بینائی ختم ہو گئی تھی وہ بینائی واپس آ جائے گی اب یہ وَاتُونِ بِا أَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اور تم سب جو ہے سارے گھر والوں کو لے کے یہاں آجاؤ اکٹھے آجاؤ میرے پاس باپ کے چہرے پر میری قمیس میرا کرتہ لگانا ان کی بینائی صحیح ہو جائے گی ویسے تو بڑی سادہ سی بات ہے انبیاء کے سے موجزات رنما ہوتے ہیں انبیاء کی کرامتیں ہوتی ہیں اولیاء کی کرامتیں ہوتی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا تو اسی علم نبوت اور نبوت کی برکتوں میں سے ایک برکت تھی کہ انہوں نے اپنا کرتہ دیا کہ جا کے والد صاحب کے آنکھوں پہ لگائیں گے تو یہ یعطی بستیرہ وہ دیکھنے لگ جائیں گے تو یہ گویا اس کو بطورے یوسف علیہ السلام کی کرامت کے اور اللہ کی طرف سے عطا ہونے والے موجزے کے طور پر لیا جا سکتا ہے بڑی سادہ سی بات ہے سمجھنے کی لیکن یہاں امام رازی نے ایک بڑی شاندار بات کی ہے مہم رازی کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے فیزیکل یعنی طبعی طور پر ایسے اثرات مختلف چیزوں کے ہو جاتے ہیں کہ شدید صدمے سے جو کہ ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے تو شدید صدمے سے انسان اپنی جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ ڈیمیج کر بیٹھتا ہے یعنی یہ طبیعی اثرات طبیعی حالات کے یا نفسیاتی کیفیات کے جو طبیعی اثرات ہیں یہ بالکل نمائیاں ہیں اور ثابت شدہ ہیں بہت زیادہ انسان کو صدمہ پہنچے انسان کا دماغ ڈیمیج ہو جائے نفس پھٹ جائے اس کی سماعت ختم ہو جائے اس کی یاداشت ختم ہو جائے اس کی بسارت ختم ہو جائے یعنی کوئی بھی نیگیٹیو ایمپیکٹ کسی صدمے کا یہ ہو سکتا ہے یہ بالکل ثابت شدہ بعینی ہی وہ کہتے ہیں کہ شدت فرح جو ہے یعنی انتہائی خوشی خوشی کی انتہا ایک دم اور اچانک انسان کو کوئی خوشی ملے تو اس خوشی سے شدت فرحہ سے خوشی کی شدت سے بھی طبیعی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انسان کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس کا تعلق اور امام رازی کہتے ہیں کہ اس کا تعلق طبیعی علاج کے ساتھ ہے اور یہ طبیعی اثر ہوا اس خوشی کی شدت کی وجہ سے جو ہے کہ یعنی انتہائی یعنی انتہائی علیہ السلام کو ملی اتنا عرصہ روتے رہے اتنا عرصہ غم میں مبتلا تھے اب یہ اچانک جو خوشی تھی اس نے طبیعی اثرات مرتب کیے اور ان کی جو ہے وہ بینائی واپس آگئی یا بینائی واپس آنے کی جو نوید سنائی گئی تو اس میں گویا وہ کہتی بطور علاج کے تھا اور یہ بات صحیح ہو سکتی ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیکل لدہ ان دواء ہر بیماری کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی علاج تو ہے اب بیماری کا علاج ہے کہاں یہ ہمیں نہیں معلوم بعض اوقات ہو سکتا ہے آج کل کے دور میں ایلوپیتھک کے اندر ہو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ ایلوپیتھک کے اندر یا اللہ نے اپنے ذکر میں اس کا علاج رکھا ہوا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نبی کی باعث برکت کوئی چیز ہو اور اس کے اندر اللہ نے علاج رکھا ہو یہ بالکل ممکن ہے علاج تو ہے لہٰذا اس کو آپ طبی علاج کے طور پر اگر سمجھیں گے تو یہ پھر بھی بات یہ سمجھ میں آنے والی ہے جیسا کہ امام راضی کا خیال ہے بہرحال آگے جا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی واپس آگئی فرتدہ بسقیرا کہ ان کی بنائی واپس آگئی اور دیکھنے لگے تو یہاں تو صرف خوشخبری دی یوسف علیہ السلام کہ جاؤ جا کے آنکھوں پر لگاؤ اور ان کی جو بسارت ہے وہ واپس آ جائے گی یا آتی بسیرا وہ دیکھنے لگیں گے وَتُونِ بِاَحْلِكُمْ اَجْمَعِينَ اور سارے گھر والوں کو لے کے میرے پاس آجاؤ اب یہاں پہ یہ ہے وہ منتقلی جو شروع میں میں نے ارز کیا تھا سورہ یوسف جب کا آغاز جب ہم نے کیا تھا کہ ایک سوال ہوا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ مصر کیسے منتقل ہوئے ان کا اصل وطن تو کنعان تھا فلسطین تھا وہ مصر کیسے منتقل ہوئے اب یہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ والد صاحب کے ایک تو بینائی صحیح ہو جائے گی یہ کرتہ میرا لے جاؤ اور دوسرا یہ کہ سارے گھر والوں کو لے کر یہاں آجاؤ اور اس کے جواب میں مصرحے گئے اور آگے اس کا ذکر ہے تو کتنے لوگ یہ شفٹ ہوئے تھے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بائبل نے لکھا ہے علامہ ابن کسیر نے اور مختلف نے مختلف تعداد لکھی کہ کتنی تعداد میں بنی اسرائیل گئے تھے اور پھر کتنی تعداد میں بنی اسرائیل اور پھر ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے مثلا کہا جاتا ہے کہ سکسٹی سیون سٹھ سٹھ لوگ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے جو شفٹ ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر اور خود بھی تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ہی یعنی کنعان کے ہی رہنے والے تھے تو یہ پہلے شفٹ ہو چکے تھے گویا ان سمیت ٹوٹل اٹھ سٹھ لوگ تھے اسی طرح ایک روایت یہ ہے کہ ٹوٹل ترانوے افراد تھے ان کے خاندان کے اور بعض نے کہا ہے کہ ان ترانوے افراد میں یا ان سٹھ سٹھ افراد میں وہ خواتین شامل نہیں تھی جو ان بچوں کی بیویاں تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شامل ہوں بہرحال یہ مختلف قسم کی تعداد اور بعض نے کہا ڈیڑھ سو افراد تھے یعنی ایک سو پچاس افراد یہ شفٹ ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر علامہ ابن اکسیر نے تین روایتیں لکھی مختلف اقوال کی روشنی بھی کہتے ہیں ترے سٹھ افراد یا تین سو نوے افراد یا ایک روایت وہ چھاسی افراد کی کہتے ہیں چھاسی تھے یا ترے سٹھ تھے یا پھر تین سو نوے تھے بہرحال جتنے بھی تھے یہ جب گئے ہیں تو اتنے تھے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ بنی اسرائیل پورے کے پورے یہ مصر کو چھوڑ کر واپس نکلیں اور وہ جو اس کی اپنی داستان موسیٰ علیہ السلام کی قصے میں سن چکے ہیں اور وہ کتنے تھے وہ اس کے بارے میں امام ابن کسیر علیہ الرحمنہ نے تو بس اتنی بات لکھی ہے کہ جب یہ واپس آئے تھو یہ چھے لاکھ سے زیادہ تھے البتہ اس کی تعداد کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف حوالوں سے مختلف تعداد لکھی ہے مثلا ایک تعداد لکھی گئے کہ چھے لاکھ نوے ہزار تھی یہ امام ابن کسیر کے اس قول کے مطابق لگتی ہے کہ چھے لاکھ سے اوپر تھے اچھا اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جو بائبل کے حوالے سے مختلف مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ واپس آئے ہیں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے ہیں تو ان کی تعداد تھی کتنی تھی ٹوٹل یہ نہیں پتا وہ کہتے ہیں صرف جنگ جو افراد جو تھے جو جنگ لڑنے والے جو یعنی قوت والے مرد تھے جو جنگ میں کام آ سکتے تھے ان کی تعداد چھے لاکھ تین ہزار تین سو پچاس تھی یعنی یہ جو چھے لاکھ سے اوپر تھے یہ صرف جنگ جو مرد تھے باقی اس کے علاوہ تھے لوگ تو پھر اس سے لوگوں نے اصحاب لگایا کہ اگر جس قوم میں صرف جنگ جو مردوں کی تعداد اتنی ہو بوڑے اس کے علاوہ ہوں بچے اس کے علاوہ ہوں عورتیں اس کے علاوہ ہوں لڑکیاں اس کے علاوہ ہوں اور یہ جب ان سب کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو ان کی تعداد تو تقریباً بیس لاکھ بنتی اور کل عرصہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوران یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ وہاں منتقل ہوئے مصر کنان سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نکلیں تو یہ جو تو کل عرصہ وہاں پہ رہے ہیں وہ پانچ سو سال بنتے ہیں تقریبا پانچ سدیوں تو پانچ سدیوں میں تریسٹھ افراد سے یا اٹھ سٹھ افراد سے یا تین سو نوے زیادہ سے زیادہ کہہ لیجئے یا عام طور پر جو روایت ہے نیٹھ سو افراد سے لوگوں کی نسل بڑھتے بڑھتے پانچ سو سال میں بیس لاکھ تک پہنچ جائے یہ بڑی دزقیاس ہے یہ بات سمجھنے کی نہیں ہے کہ پانچ سو سال میں تریسٹھ افراد جو ہیں وہ بیس لاکھ تک پہنچ جائیں ان کی نسل تناسل کے ذریعے سے بڑھتی بڑھتی اس قدر بڑھ جائے یہ ممکن نہیں لگتا اور جو بھی ہماری جو طبیع عبادی کی جو کلکولیشنز ہیں اس کے حوالے سے ممکن نہیں پھر اس کے اوپر تبصرہ اور تطبیق یہ ہے جس کی تصدیق ہوتی ہے بائبل کے مختلف حوالوں سے بھی اور جو مفسرین نے مختلف اقوال نکل کیے ہیں تاریخی اقوال اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل جو گئے تھے قنعان سے مصر کی طرف یہاں اس دعوت پر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر وہ تو خالص یعقوب علیہ السلام کی خاندان کے لوگ تھے چاہے وہ سڑھ سڑھ تھے چاہے وہ شیاسی تھے چاہے وہ ترانوے تھے چاہے وہ ایک سو پچاس تھے وہ جتنے بھی تھے یا تین سو نوے تھے وہ سارے کے سارے وہ تھے جو خالص اس خاندان کے لیکن وہاں جا کے ان کے ایک تو نسل بڑھی نسل بڑھنے کے ساتھ ساتھ جب یہ بادشاہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر اس کے بعد یہ بادشاہ تھے ایک عرصہ تک بنی اسرائیل کے پاس رہی تو جو لوگ بہت سارے مقامی آبادیوں نے بھی اسلام قبول کیا اور وہ اسلام میں شامل ہوتے رہے لوگوں نے مقامی آبادی قبطیوں نے ہر اس شخص کو جس نے بھی اسلام قبول کیا اور بنی اسرائیل جیسا طرز زندگی اختیار کر لیا اسلام قبول کرنے کے بعد تو مقامی آبادیوں نے ان کو بھی بنی اسرائیلیوں میں شامل کیا لہٰذا جب یہ بیس لاکھ کے قریب بنی اسرائیل وہاں سے نکلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو وہ صرف وہ نہیں تھے جو نسلن بنی اسرائیلی تھے بلکہ ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو بعد میں اسلام لائے اور بنی اسرائیلیوں کے ساتھ انہوں نے اسی طرح کی گزوراقات اور اسی طرح قطرز زندگی اختیار کر لیا اور مقامی آبادی نے ان کو بھی بنی اسرائیل میں گننا شروع کر دیا اور وہ بنی اسرائیلی شمار ہوئے ان کے ساتھ بھی انہوں نے اسی طرح دشمنی کی جس طرح انہوں نے نسلن بنی اسرائیل کے ساتھ کی کیونکہ یہ سب لوگ ایک دین پر تھے لہٰذا یہ بیس لاکھ وہاں سے نکلے ہیں تو یہ بنی اسرائیلی اس وقت جو موسوی شریعت کو ماننے والے تھے وہ تھے بیس لاکھ کے قریب اور جتنے بھی ان کی تعداد ہو اور جو بھی صحیح بات ہو لیکن اس کے اندر جو اضافہ ہے وہ صرف تناسل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ اشاعت اسلام کی وجہ سے بھی ہے موسیقی 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 اب یہ اس کی تعداد کی بات ہوگی موسیقی اب یہ اگلا منظر پھر اگلا منظر کھلتا ہے کہانی کا موسیقی جب نکلا کافلا یعنی وہاں سے مصر سے نکلا ہے کافلا قال ابوہم ادھر یوسف یعقوب بیٹھے ہیں قنعان میں کافلا شروع ہوا ہے مصر سے قال ابوہم اب والد صاحب کہتے ہیں گھر والوں سے گھر میں جتنے بھی لوگ تھے یا تو کون لوگ گھر میں تھے یا تو خواتین ہوں گی یا پھر پوتے ہوں گے کیونکہ بیٹے تو سارے وہاں گئے ہوئے تھے اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بیٹے شاید سارے نہیں گئے تھے کچھ گئے ہوں گے تیسرے چکر میں سارے بیٹے نہیں گئے یا ہو سکتا ہے سارے گئے ہوں اور اس کے علاوہ جو گھر میں موجود تھے افراد خواتین یا پھر پوتے وغیرہ جتنے بھی لوگ تھے وہ موجود تھے اور والد صاحب نے ان سے کہا یاقوب علیہ السلام نے انی لآجید ریح یوسف اللہ اکبر بے شک میں محسوس کر رہا ہوں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کافلہ وہاں سے چلا ہے مصر سے اور کرتہ لے کے چلا ہے اور یاقوب علیہ السلام کو خوشبو محسوس ہونے شروع ہو گئی ہے ابھی کافلہ مصر میں ہے اللہ اکبر عالم الغیب نہیں ہے یاقوب علیہ السلام کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہوتا عالم الغیب اللہ کی ذات ہے لیکن وہ جس کو جب بتا دے جتنا بتا دے اس کو پتا چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بتاتا رہتا ہے غیب کی خبریں دیتا رہتا ہے اور جتنا علم دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے جب پورے کے پورے یوسف علیہ السلام پاس شہر کے قومے میں پڑے تھے اس وقت پورے جسم کی خوشبو نہیں آئی وہی کرتا جو خون آلود کرتا لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کا جھوٹ مٹ خون لگا کے وہ لے کے آئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی خوشبو نہیں آئی کہ یہ خون ان کا نہیں ہے یا اس وقت انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ وہ تو قومے میں پڑا ہے اور ایسا کچھ نہیں تھا کیوں اس وقت اللہ نے نہیں بتایا جب اللہ نے بتایا تو پھر وہاں سے آگئی اللہ عبر شیخ صادی علیہ رحمہ سے یہ سوال کسی نے پوچھا اللہ عبر کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے اتنی دور سے مصر سے کرتا چلا ہے تو ان کو خوشبو آنی شروع ہو گئی ابھی مصر سے نکلائی کافلہ اور جب پورے پورے یوسف علیہ السلام کمہ میں پڑے ہوئے تھے شہر کے بالکل پاس ہی اس وقت خوشبو نہیں آئی تو اس میں کیا مسئلہ کیا اللہ عبر اس پر شیخ صادی علیہ رحمہ نے یہ کہا گلستان کے اندر غالباً یہ بات انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک بجلی کی چمک کی طرح ہوتے ہیں ہمارا علم ایک بجلی کی چمک کی طرح ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا یعنی یا تو اللہ جب بتانا چاہے تو ایسا ہے جیسے بالا خانے میں بٹھا دیا جاتا ہے اور ہم ہر چیز اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی اللہ نہ بتانا چاہے تو ہمیں اپنی ایڈی کی خبر نہیں ہوتی کہ ہماری ایڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر یعنی بالکل اس کے اندر جتنا مرضی اتار چڑھاؤ جتنی مرضی آپ مثالیں میان کر لیں بات صرف اتنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی کہ عالم الغیب فلا يدھر علی غیبہ اہدہ عالم الغیب وہ ہے اور وہ اپنے غیب کی باتیں کسی پر ظاہر نہیں کرتا البتہ اپنے رسولوں میں سے وہ جس کو چن لیتا ہے اس کو وہ کچھ بتا دیتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کو جب بتایا تو خوشبو وہاں سے آنی شروع ہو گئی اس پر لوگوں نے بہت ساری طبیعی توجیحات کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ ہوا چلی اور ہوا کی وجہ سے خوشبو آ گئی بعض نے کہا کہ وہ خوشبو ایسی پھیلی بھر جتنی مرضی آپ اس کی توجیحات کر لیں بات تو صرف اتنی ہے کہ موجزانہ طور پر اللہ نے یوسف علیہ السلام کی یہ خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دی انہوں نے محسوس کر لیا اور ساتھ یہ کہا کہ مجھے خوشبو آ دی ہے لَهُ لَا أَن تُفَنِّدُونَ اگر تم میرا مزاق نہ بناو تو فند جو ہے یہ فند فند جو ہے یا تو اس بڑھاپے کو کہتے ہیں جو بالکل انسان کو اس کی عقل کو ناکارہ کر دیتا ہے اور انسان کی رائے جو ہے وہ اس قدر یعنی کمزور ہو جاتی کہ انسان غلطیاں کرتا ہے قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْقَلْقِ جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اس کی ہم تخلیق کو الٹا کر دیتے ہیں وہ بالکل بچہ بن جاتا ہے پھر وہ بچوں جیسی عرکتیں کرنی شروع کر دیتا ہے تو فند جو ہے یہ عام طور پر اہرِ لغت نے لکھا ہے کہ یہ بڑھاپے کی اس قیفیت کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان غلطیاں کرتا ہے اور اس کی عقل ناقارہ سی ہو جاتی ہے تو تفند یہ ہوگا کہ تم مجھے یہ سمجھو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیائی ہوئی عرکتیں کر رہا ہوں میری رائے کا کوئی تمہیں احترام نہ کرو کہ تم بابا جی ہیں اور یہ الٹی سیدھی عرکتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں تو اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو تو خوشبو مجھے آ رہی ہے اس کا ایک اور معنی جو ابن منظور نے لسان العرب کے اندر لکھا ہے فند کا معنی وہ کہتے ہیں فند کا معنی جھوٹ بھی ہوتا ہے تو لولا انتفن ندون کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر مجھے جھوٹا نہ کہو یعنی مجھے جھوٹا نہ کہو کہ ایسے بابا جی لگے میں تو بڑھاپے میں جو عقل کے ناکارہ ہو جانے کے ویے سے آدمی غلطیاں کرتا ہے اور اس کی رائے کے کوئی اہمیت نہیں دیتا یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے اور جھٹلانا بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے اور بات ایک جیسی ہے لولا انتفن ندون اگر مجھے حواس باختہ سمجھ کر بے وقوف سمجھ کر میری رائے کو کم اہم قرار دے دو اگر تم یہ نہ کرو یا پھر مجھے جھوٹا نہ سمجھو تو خوشبو مجھے آ رہی ہے اللہ قالو انہوں نے کہا تدلہ اللہ کی قسم اب جو گھر والے تھے یہ انہوں کون ہے قالو جنہوں نے کہا یہ گھر والے جو بھی تھے یا تو کچھ بیٹے گئے تھے اور کچھ ہی گھر میں موجود تھے یہ بھی ہو سکتا ہے جو مفصر نے لکھا ہے یا پھر پوتے تھے گھر میں پوتے پوتیوں ہوں گے یا اہل خانہ جو بھی گھر میں موجود تھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم انہ کا بے شک آپ لفیض لالک القدیم اسی پرانی غلطی میں یعنی یوسف علیہ السلام کو لے کے بیٹھے وہ ابھی تک اتنے سال گزر گئے ہیں اور ابھی تک آپ کے ذہن میں وہی پرانی غلطی پرانی بات وہی ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے جیسے وہی بات جو حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی لولان تفندون کہ میری رائے کو تم کہیں اخیر نہ سمجھو بڑا سمجھتے ہوئے اور بے وکوف سمجھتے ہوئے تو انہوں نے وہی کام کیا کہ وہ پرانی غلطی میں قال فلمان جال بشید جب خوشخبری دینے والا پہنچا اس میں امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ جو ان ہے نا لفظ یہ ان کا کلمہ یہ زائد ہے اس کی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ زائد کیوں ہے اللہ جانتا ہے اس کی حکمت لیکن بہارحال اس کے بغیر بھی معنی مکمل ہے فلمان جال بشیر پھر جب ان جال بشیر جب وہ خوشخبری دینے والا پہنچ گیا اب یہ خوشخبری دینے والا کون ہے القاہو علا وجہی اس نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی چہرے پر ڈالا فرپدد بصیرن اور ان کی وہ بینائی واپس آگئی وہ دوبارہ دیکھنے لگے اللہ اور سعید کہا قال علم اقل اقل لکم کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا انی آعلم من اللہ کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے یعنی یہاں پہ اپنا سورس آف نالج بتا دیا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ تمہیں پہلے بھی کہتا رہا کہ میرے پاس ایک ایسا سورس آف نالج ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے ایک ذریعہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے اور مجھے اس کے ذریعے سے بتایا گیا میری اللہ نے بتایا میں تمہیں پہلے بھی کہتا تھا کہ اللہ اپنے نبیوں کو جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے بتاتا ہے تو میری اللہ نے مجھے بتایا ہے یہ انہوں نے توجیبی بیان کر دی اور واضح کر دیا کہ کسی کوئی اور شک نہ ہو اور کسی اور شبہ میں قیامت تک کوئی نہ پڑے کہ یہ خوشبو آنے کی وجہ کیا تھی اور جو بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے کہہ دی تھی اس کا کیا مطلب تھا اس کی توجیہ انہوں نے خود بیان کر دی اور بات یہ ہے کہ وہ بشیر کون تھا وہ خوشخبری دینے والا کون تھا کہتے ہیں کہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ فلمہ فاصلہ تلعیر کافلہ چلا تھا وہاں سے اس کا مطلب ہے آیا تو پورا کافلہ تھا لیکن وہ خوشخبری دینے والا بشیر جو واحد ہے جو گھر پہنچا تھا کہ جس نے خبر دی اور کرتہ دیا وہ کون تھا اس کے بارے میں علامہ ابن کسیر نے اور علامہ کرتبی نے اور دیگر مفسرین نے بھی مختلف امکانات لکھے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک امکان تو اس کا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک غلام بھیجا تھا اور اس کو کہا تھا کہ تم یہ میرا کرتہ لے کے بھاگو اور وہ کافلے سے پہلے ہی پہنچ گئے اور انہیں آکے ان کو دے دیا ایک رائے یہ ہے ایک دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں یہ جو بشیر ہے یہ خوشخبری دینے والا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہی ایک تھا یا تو وہ شمون تھا یا پھر وہ یہودہ تھا جس کا تلفظ یہودہ بھی کیا کیا جاتا ہے یہودہ دال کے ساتھ نہیں دال کے اوپر نکتہ لگا جاتی تھی یہودہ ہے یہودہ یہودہ وہ تھا اور اس پر پھر اس کی تفصیل بھی لکھی ہے مفسرین نے توجیہ بھی لکھی ہے اور وہ توجیہ قرین قیاس ہے کہ جو یہودہ ہے یہ یہودہ یہ وہ بھائی تھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تھا بہانہ بنا کر کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے جھوٹ موٹ خون لگا کر جو قرآن پیش کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو وہ پیش کرنے والا بھائی بھی یہودہ یا یہودہ ہی تھا تو اس نے چونکہ وہ پریشانی والا قرآن پیش کیا تھا تو اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ قرآن جو ملا ہے یہ لے کے میں جاؤں گا اپنے والی صاحب کی خدمت میں اور اس نے ضد کی کہ میں ہی لے کے جاؤں گا اس لیے کہ پریشانی والا قرآن میں نے پیش کیا تھا تو اب یہ خوشی والا کرتا بھی میں ہی پیش کروں گا تو یہ یہودہ تھا یا یہودہ تھا اس نے آ کے پیش کیا اور وہی اسی کو قرآن کہتا ہے انجال بشیر کہ وہ جو خوش خبری دینے والا وہ پہنچا اب ساری بات واضح ہو گئی کرتا پہنچ گیا یوسف علیہ السلام کا خبر مل گئی وہ تو یوسف علیہ السلام ہے اور بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اور پھر ہم سب کو بلا بھی رہے ہیں اور اب بھائیوں کو فکر پڑ گئی کہ اب ہم نے جو غلطی کی ہے اس میں یعنی اب غلطی دو طرح سے تھی باپ کے ساتھ بھی جو کیا تھا باپ کے ساتھ بھی بدفلو کی تھی باپ کی طرف بھی غلطی تھی اور زیادتی بھائی کے ساتھ بھی کی تھی تو یعنی اس کی ایک جہد گناہ کا ایک رخ یعقوب علیہ السلام کی طرف دوسرا یوسف علیہ السلام کی طرف اب فوری طور پر والی صاحب سے کہا کہ یا عبانا اے اباجی استغفر لنا ہمارے لئے مغفرت کی دعا مانگئے ہمارے گناہ معاف کروانے کے لئے اللہ سے ہمارے لئے مغفرت کی دعا مانگئے استغفر لنا ذنوبنا ہمارے لئے ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لئے دعا مانگئے اِنَّا كُنَّا خَاطِينَ ہم تو بڑے ہم ہی غلطی پر تھے اب دیکھیں یہ بات یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے علق اطراف جرم کر لیا وہاں سے جواب آگیا اللہ تصریب علیکم اليو وہاں بھی انہوں نے کہہ دیا اِنَّا كُنَّا خَاطِينَ کہ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم ہی غلطی پر تھے اب یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی غلطی کا اطراف کر رہے ہیں کہ اِنَّا كُنَّا خَاطِينَ کہ غلطی پر ہم تھے آپ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لئے اللہ سے دعا کریں قَالا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا مَا صَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي مَنْ قَرِيب مَغْفِرِتْ مَانگُونگا تمہارے لئے اپنے رب سے مانگی نہیں دعا نہیں کی بلکہ یہ کہا میں مانگوں گا دعا مانگنے کا وعدہ کر لیا اب یہ وعدہ کر لیا وہ فوراں نہیں مانگی اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک وجہ تو مفصلے میں یہ لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں کسی بہترین وقت میں جو دعا کا بہترین وقت ہوگا اس وقت میں اللہ سے بات کروں گا اور اللہ تعالی سے دعا مانگوں گا اور گویا سہری کے وقت سہری کا وقت جو ہے بہترین وقت ہے اللہ تعالی سے دعا کرنے کا تو انہوں نے اس وقت کا انتظار کیا اور انہوں نے کہا میں سہری کے وقت اللہ تعالی سے بات کروں گا بعض نے یہ دوسری توجیح یہ کی ہے یعنی ایک تو وقت کا انتظار کرنا اس میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ جس شام بات ہو رہی تھی وہ شب جمعہ تھی یعنی جمعہ کی رات تھی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات تو انہوں نے گویا قبولیت کی گھڑی کا انتظار کیا کہ میں اس وقت بات کروں گا بہترین وقت میں خلوت میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں گا تو یوں وعدہ کر لیا کہ معافی تو ہے لیکن اللہ سے معافی مانگنے کے لیے میں خاص وقت میں دعا کروں دوسری وجہ انہوں نے مفسریں جو لکھی ہے اور وہ بھی بہت قرین قیاس ہے اور اس کا احتمال بالکل درست ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا ہے کہ نہیں یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا تو یوسف علیہ السلام ان کو معاف کرتے ہیں کہ نہیں کیونکہ جرم کی دو جہاد تھی جرم جو ہے یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی تھا اور جرم یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی تھا لہٰذا خود تو معاف کر دیا فوری طور پر اور اس کو معخر اس لیے کیا اللہ سے دعا مانگنے کو معخر اس لیے کیا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ہم جا رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام سے میں بات کروں گا اگر یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا ہوا یعنی ان سے بھی معافی لے دوں گا پھر میں اللہ سے بات کروں گا اس لیے کہ توبہ کی شرائط کے اندر یہ شامل ہے کہ آپ نے اگر کسی کو نقصان پہنچایا ہے یہ کسی کے ساتھ زیادتی کیا ہے تو یا تو اس سے معافی لیں اور یا اس کا اضالہ کریں اس کے بغیر اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرتا تو یہ اس کے اندر یہ دونوں باتوں کا احتمال موجود ہے قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي میں انقریب جو ہے وہ دعا مانگوں گا رب سے تمہارے گناہوں کے لیے بخشش طلب کروں گا انہو بے شک وہوالغفور الرحیم وہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے گویا مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اب اس کے بعد جو ہے سارے لوگ تیاری کر کے چل پڑے ہیں اور وہاں مصر کے اندر آمد آمد ہے ان کی فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسف جب یہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے یعنی وہاں پہنچ گئے آوَا إِلَيْهِ عَبَوَيْهِ آوَا جگہ دی إِلَيْهِ اپنی طرف عَبَوَيْهِ اپنے دونوں جو ماں باپ تھے ان کو والدین کو جگہ دی اپنی طرف وَقَالَدْخُلُوا اور کہا کہ داخل ہو جاؤ مصرہ مصر میں انشاءاللہ اگر اللہ چاہے آمینین محفوظ اور بالکل یعنی امن و سلامتی کے اندر آمینین امن و سلامتی میں محفوظ بے خوف ہو کر اس میں داخل ہو جاؤ اب یہ جو آوَا إِلَيْهِ عَبَوَيْهِ ہے کہ اپنے پاس جگہ دی اگلے آیت میں پھر یہ ہے کہ اپنے تخت پر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا والدین کو تو بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ آوَا إِلَيْهِ عَبَوَيْهِ کا مطلب بھی وہی ہے کہ جو اپنے اپنے ساتھ انہوں نے تخت پر بٹھایا تو اپنے پاس جگہ دی کبھی وہی مفہوم ہے اسی کا بدل ہے بات ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو لیکن یہ ساتھ یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ ادخلو مصرہ انشاءاللہ و آمینین کہ مصر میں بے خوف ہو کر حالت امن میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ تو جب وہ داخل ہو چکے تھے تو پھر ہو چکنے کے بعد کہا ان کو بٹھا کے کہا تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ آدمی گفتگو میں کہہ رہا ہو کہ اب تم آگے ہو تو اب یہ مصر شہر جو ہے وہ تمہارے پاس تمہارے سامنے موجود ہے اور تم یہاں پہ موج کرو اس میں داخل ہو جاؤ رہو اور رہنے کے لیے یا قیام پذیر ہونے کے لیے جو کہا گیا تو اس کے لیے لفظ ادخلو استعمال کیا گیا یہ بھی قرین قیاس یہ بات درست ہو سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی